نمسکر دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتائے کہ آج کے دن اجے دیوگن کا زنمدن ہے تو سب سے پہلے تو ان کو زنمدن کی صوب کامنا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زنمدن کے دن اجے دیوگن کے ساتھ اپنے فینس کے ساتھ کیسا ویبار کیا اور ان کی فلم بولا کا جو ریویو بھی کرنے والا ہوں اور اس کے ساتھ ابھی تک فلم بولا نے کتنے کروڑ کا کلیکشن کیا ہے ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ووچھ کریں ہاں دوستو سب سے پہلے ہمیں بولا فلم کا ریویو کر لیتے ہیں تو دوستو اس فلم کی کہانی کچھ اس پرکار سے ہے کہ جو اجے دیوگن ہے وہ دس سال بعد جیل سے چھوٹ کر اپنے بیٹی سے ملنے جاتے ہیں اور جب بیٹی سے ملنے جاتے ہیں تو انہیں بیچ میں بہت سارے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ جو کہانی ہے نا وہ بیٹی سے ملنے کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے اور اس کے جو ڈائریکٹر ہے وہ خود اجے دیوگن ہے ہاں دوستو یہ تو ہو گیا ریویو اب بات یہ رہتی ہے کہ اس فلم نے بوکس اوپس پر کتنی تباہی مچارک کی ہے تو دوستو اس فلم نے پہلے دن کلیکشن کیا تھا گیارہ کروڑ بیس لاگ روپے اور وہیں بات کرو دوسری دن کی تو دوسری دن اس فلم نے کمائے سات کروڑ چاڑیس لاگ روپے اور وہیں تیسرے دن کی بات کرو تو اس فلم نے کمائے ہیں بارہ کروڑ دس لاگ روپے ہاں دوستو اور اب اس سے فلم کا جو انڈیا میں ٹوٹل کلیکشن ہو چکا ہے تیس کروڑ ستر لاگ روپے ابھی تک اس فلم نے تیس کروڑ کا آنگڑا ہی پار کیا ہے ستر لاگ روپے اوپر ہے تو آپ کیا کہنا چاہو گے کہ یہ فلم میں کتنا اور اوپر کلیکشن کر لے گی ویسے آپ کو بتا دیں کہ سو کروڑ کا اس فلم کا بجٹ ہے تو اس فلم کو کم سے کم ڈیڑھ سو کروڑ کا کلیکشن کرنا پڑے گا بھائی صاحب نہیں تو یہ فلم فلوپ ثابت ہو جائے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ اجید دیوگن کی موسٹ واشٹ فلم ایسے فلوپ ہو سکتی ہے یہ فلم میں تقریباً دھائی سو کروڑ کا جو آگڑ ہے نا وہ پار کر دے گی اب بات کرتے ہیں اجید دیوگن کے برث ڈے پر ہے ان کے فینس کے ساتھ ان کا جو ویوہر ہے وہ کیسہ ہے سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھئے تو دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک سکس اجید دیوگن کے لیے ان کی برث ڈے پر ہے ایک جو فول ہے جو لے کی آیا تھا اجید دیوگن نے اس فول کو دیکھا اور فول کو اپنی ہاتھوں میں لیا اور جو ان کا فین ہے وہ ان کے پیروں میں پڑ گیا اور اجید دیوگن بلکل بھی گمنڈی نہیں ہے یہ ثابت ہو چکا ہے انہوں نے اپنے فینس کی طرف دھیان دیا جیسے ایک بڑا انسان گھر میں اب چھوٹے انسان کے اوپر دیا برساتا ہے ویسے ہی اجید دیوگن اپنے فینس پر دیا برسا رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے یگ بھی نظر آ رہی ہیں تو دوستو ایسی ہیں اجید دیوگن نے اور آپ کو بتا دوں کی پورے بولی ووڈ میں اجید دیوگن جیسا بھائی صاحب ایکٹر ہی نہیں ملے گا چاہے ان کی فلم فلو بھی کیوں نہ ہو جائے چاہے ان کی فلم پٹھان کے جیسے ہٹ نہ ہو پر ہے ان کی جیسے ایکٹر نہ ہی سارو کھان ہے نہ ہی سلمان کھان تو دوستو آپ کیا کہنا چاہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اور فلم بولا کے بارے میں بھی آپ اپنے رائے کومنٹ بوکس میں ضرور دے اور اگر آپ اجید دیوگن کی فین ہیں تو انہیں کومنٹ میں ہیپی برڈے لکھ سکتے ہیں دوستو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہنجے پھر